بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم فرمانے والا ہے اور سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا پس تم اس میں کیوں غور و خوز نہیں کرتے سورہ الباقیہ کی آیات 69 تا 62 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس کا اعترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہفتہ ہے اٹھائیس محرم الحرام چودہ سو تینتی سجری چوبیس سسمبر سن دوزار گیار اور آج کے موزت ممان ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہماری صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اور بہت خوش آمدے کیسے مداز ہیں آپ کے بہت مہبانی ہے جی ٹھیک ہے بلکل کچھ سردی کچھ زیادہ عقل سے ہو رہی ہے میں رہا ہے اور یہ خوشک سردی ہے اور اس کے اثرات صبح پر پی ہوتے ہیں تو اس پر عام کے حوالے سے میں صبح کی خوبصورتی جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں کیونکہ میں رات کو بھی جاتا ہوں پچھلی رات بھی لیکن بعض کو صبح کے وقت میں سو جاتا ہوں ایک دفعہ دو دفعہ اٹھ کر لیکن اس پر عام کے حوالے سے یہ برکت اور نعمت کی بات ہے کہ صبح سے میری ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب جانا چاہیں گے ملکی سیاسی صورتحال ڈاکٹر اپ کافی گرم رہی ہے اور آرمی چیف کو بیان دینا پڑا ہے اس تمام صورتحال میں اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ افواہیں مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں اقتدار پر قبضہ نہیں کریں گے آرمی چیف قومی سلامتی کے عمور میرٹ پر حل کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں سمجھوتا نہیں ہوگا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اس کی حمایت کرتے رہیں گے پاک فوج کو آئینی اور کانونی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہی ہے اپنے حلف کے پابند ہیں ہم وطنوں کی دعاوں سے ہر قیمت پر ملک کا دفاع کریں گے جنرل کیا نہیں افواہیں سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہیں امریکی امداز سے رقم سے نیٹو حملے میں شہید ہونے والے کے خون کی قیمت نہیں لگائے جا سکتی محمد ایجنسی میں فوجیوں سے خطاب کیا چیف آف آرمی سٹاف نے دوس جانب چیف جسٹس اور پاکستان کا بیان وہ بھی صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اب ٹیک آور نہیں ہوگا وہ دن گئے جب غیر آئین اقدامات کی عدالتوں سے توصیق کرا لی جاتی تھی چیف جسٹس بابا روان اور چانڈیو کی پریس کانفیس کے حوالے سے وزیراعظم کے لواب مسترد آئین و قانون کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں کوئی مہم جو نہیں آئے گا خواہ کسی پر کتنا بڑا الزام ثابت ہو ثابت ہونے تک وہ معصوم تصور ہوتا ہے جسے سے افتخار ترخواستوں کی قابل سماعت ہونے کا ابھی فیصلہ کرنا ہے وزیراعظم سے توقع نہیں کہ عدالت کی تذہیق کرائیں ریمارکس کینیڈین شہری کی ترخواست پر صدر اور وزیراعظم کو نوٹس ڈاکسر صاحب سے جانے چاہیں گے پرائم ڈسر صاحب نے اسلام آباد میں یوم قائد عظم کے موقع پر تقریر کی اور بہت گرمہ گرم تقریر تھی ان کی اس کے بعد سے ملک میں افاہوں کا سرسلہ شروع ہوا کہ پرائم ڈسر صاحب نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ مارشللہ آنے والا ہے لیکن آرمی چیف کا جو بیان ہے پھر چیف جسس کا جو بیان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اب گلانی صاحب کو کچھ سکون ہوا ہوگا اور ملک میں افاہوں کا خاتمہ ہوگا اور خطرہ ٹھل گیا ہے گلانی صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے ان کو خطرہ کہیں اور سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے کبھی بھی وزرعظم گلانی کے لئے اچھی نہیں دیں اکرچہ وہ ہمارے ملک کے وزرعظم ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈیزروڈ نہیں ہوتے اور ایک بہت پڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وزرعظم گلانی کی طرف سے فوج کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا اچھا دیکھیں نا مثلا میں اگر اپنے گھر میں یہ کہوں کہ فلاں بچہ بھی میرے رینڈر ہے اور بی بی بھی میرے رینڈر ہے اور یہ بھی میرے رینڈر ہے تو دیکھیں نا میرا اختیار کیا ہے اختیار تو چھو پر رہتا ہے جس اختیار کہ آپ اظہار کر دیتے ہیں وہ اختیار نہیں رہتا ہے تو گلانی سب کہیں جی سب میرے رینڈر ہیں آرمی میرے رینڈر ہے عدالت میرے رینڈر ہے تو یہ تو بڑی جاتی کی بات لیکن ایسا کہنے کی ان کو اس موقع پر ضرورت کیوں پیش آگئی تھی اس لیے کہ وہ میمو گیٹ کے کیس کے سازش سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اچھا دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مجرموں کے امائد کی ہے یعنی ایک کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے ہمیشہ لیکن میمو گیٹ اصل بات نہیں ہے یہ جو رستہ ہے یہ دو مئی کے ایفٹ آباد کے واقعے کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے جو ویزے دیئے تھے حسین اکانی نے جنڈ امریکنز کو ایفٹ آباد پر تو یہ تو بڑی گمبیر سٹوری ہے ایفٹ آباد کمیشن پر بھی انہوں نے شدید انقید کی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ویزوں کی دو بات کرتے ہیں جو ہم نے دیئے تھے اب یہ بتائیں او بی ایل یعنی اسامہ بل لادن کو ویزا کس نے دیا تھا وہ چھے سال تک یہاں پر کس ویزے پر قیام کرتے رہے ہیں وہ جہاں نہیں رہا ایفٹ آباد میں میرے اپنے خیالے کرتا ہے ایفٹ آباد میں ایفٹ آباد میں ایفٹ آباد میں صرف ایسامہ کی بیوائیں تھیں جو رہتی تھیں ایفٹ آباد کا ڈرامہ کیا گیا اب دیکھیں نا کہ وہ لاش کہاں گئی وہ دکھائی نہیں اس کے لئے سوندر میں گرا دیا اس کو بھئی وہ تو اجائب گھر میں رکھنے والی چیف تھی وہ تو امریکنز جو تھے وہ تو اتنا تھے اس بار پر اب اوبامہ جو ہے تقریر کر سکتا ہے ایفٹ آباد کے لیے اب تک اجائب گھر میں وہ پسٹول پڑا ہوا ہے جو جنرل نیازی نے دیا تھا جنرل رورہ کو تو یہ چیزیں تو پریزرف کرنے والی محفوظ کرنے والی ہوتی ہیں سوندر میں پھیکنے والی نہیں ہوتی ہیں اور پھر یہ سارا ڈرامہ یہ سارا معاملہ تو یہ کیا ہے کس نے یہ معاملہ کیا کس طرح ہوا کون بے خبر تھا کون با خبر تھا تو دیکھیں نا اس طرح کی باتوں میں انوالو ہو کر ایک گلٹی تو آدمی ہوتا ہے نا یعنی اظہار جو ہے گلانی صاحب کا وہ ایک گلٹی اور کمپلیکس کا آدمی کا ہے حفظہ شہباز صاحب نے کہا کہ وزیراعظم کا جو واویلہ تھا وہ چور مچائے شور کے مترادف تھا آپ اس سے متفق نہیں مطلب ہے کہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے اب شہباز صاحب تو نوجوان ہیں ان کو تو اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن میرے خیال میں گلانی صاحب جو ہیں وہ شروع دن سے ہی ایک مخم سے مقرفت ہو رہے ہیں وہ چیف ایکزیکٹیو ہوں ہیں اور میرے پاس اختیارات ہیں کبھی زرداری نے کہا ہے کہ اختیارات میرے پاس ہیں جا نہیں ہیں اٹھا وہ کہتا ہے جی میں نے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دی ہے تو اختیار اس کا ہوتا ہے لیکن تمام فیصلے تو ڈاکسر بیوانے صدر میں ہی ہوتے رہے ہیں پھر گلانی کی یہ بھی گلانی کے لیے پارلیمنٹ کے بات کی گلانی صاحب نے اور بڑے ڈھنکے کی چوٹ پر بات کی کہ پارلیمنٹ سپریم اور پارلیمنٹ کا اعترام کرنا چاہے لیکن گلانی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جو اہم ترین فیصلے تھے اس میں پارلیمنٹ کے لوگ ہی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ کوئی بائی باس کیا جاتا رہا ہے ہمانے صدر کو پارلیمنٹ سے زیادہ بڑا ادارہ دیا ہے کیا پارلیمنٹ نے خود اپنا اعترام کیا پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے خود کیا وہ کہیں تصمیم کیے گئے یہ قراردار پاس کرتے ہیں شام کو ڈرون املا ہو جاتا ہے تو دیکھنا اصل مسئلہ یہ اور ویکی لیکس نے بھی کہا کہ جی انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہیں گے کہ عوام کے حقوق کی تحفظ کرتے ہیں ڈرون اٹیک جو ہیں وہ غلط ہیں لیکن پیچھے درون اٹیک بھی کرواتے رہے امریکیوں کہا کہ ٹھیک آپ کرتے رہے یہ ویکی لیکس نے کہہ دیا کسی ملک میں اپنی پارلیمنٹ کو اس طرح متنازہ بنایا جاتا ہے کبھی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ با اختیار ہے یا بے اختیار ہے جو آدمی اختیار کی بات کرتا ہے وہ بے اختیاری سے واقع بھی نہیں ہے یہ بلکل میرا خیال ہے کہ اچھا ڈاک سب آج ہمارے ناظرین کو یہ بھی سمجھائیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے جمہوریت لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو یہ تو فاردی پیپل گورنمنٹ نہیں ہے نہ یہ ان کے لیے بے بیوت اور جمہوریت خطرے میں کیسے آتی ہے حکومت خطرے میں ہے دیکھیں نا ہمارے ملک میں حکومت خطرے میں حکومت خطرے میں حکومت خطرے میں ہمارے ملک میں حکومت اور ریاست کو گھنٹ منٹ کیا گیا جو آدمی حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کو ریاست کا مخالف کرا کر خردار کرا کر دے رہی تھی اور جمہوریت کو بھی اسی حتکنڈے کے طور پر اسمال کیا ہے اور اس طور میں جمہوریت کو زیادہ ظلیل کیا گیا ہے اور زیادہ جمہوری نظام میں عدالتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے بہت پڑی اہمیت ہوتی ہے دنیا کے کوئی جمہوری حکومت ایسی نہیں ہے جو عدالتوں کے سامنے سر اٹھا سکے یہاں پر تو ایک ملاک بنا دیا گیا ہے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کی مٹی پلیر کر دی گئی ہے عدالتوں کے تقریم میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنے ادارے کی اپنے عزت نہیں کی تو کسی ادارے کی عزت نہیں کی اس ملک میں کوئی بھی ادارہ نہیں بچا ہے نہ سیاست نہ عدالت نہ آرمی اس کے علاوہ جو یہ سارے ریلوے پی اے یہ سٹیل یہ سارے تباہ کر دیئے گئے تو اس ملک کو ایک خاص منصوبے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کس نے کیا ہے کون کر رہا ہے اس میں سیاستان بھی شامل ہے اور بیرونی میں انہوں جمہوری لوگ نہیں سمجھتا جو جمہوریت کو اپنی حکومت کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ جمہوری لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ تو بچے جمہورے ہیں جو اپنی مال و ضرورت کے لئے ہرسے ہرسروبس کے لئے اقتدار کے لئے لیکن لوگ آج جمہوریت کی ڈیفنیشن یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو تباہ کرنا اور کرپشن لوٹ مار کا نام شاید جمہوریت بن چکا ہے نظر تو ایسے ہی آتا ہے یہ بالکل عرض ہے اور پھر حکومت اور جمہوریت حکومت اور ریاست دیکھیں نا حکومت پر تو تنقید کی جا سکتی ہے ریاست پر نہیں کی جا سکتی حکومت پر تنقید ہو سکتی ہے جمہوریت پر نہیں کی جا سکتی لیکن جب آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لئے ریاست کا سہارا لیں گے یا جمہوریت کے پناہ لیں گے تو پھر اس میں پرابلنس پہل آؤں کیا حکومت نے جمہوریت کا فلسفہ ہی تبدیل نہیں کر دیا موجودہ حکومت نے خاص طور پر اور لوگوں کے ذہن میں جمہوریت کے حوالے سے ایک انتائی نیگٹیو تصویر پیش کی ہے موجودہ حکومت دیکھیں جمہوریت تو ایک فلسفہ ہے جمہوریت تو ایک دیفنیشن موجود ہے پوری دنیا میں یہ تو اپنا مذاکڑا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ ایک مخمت سے شکا رہے ہیں صحیح ہم کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں ناظرین اور خبر ہے کہ سلیم صاحب صاحب کا بیان ہے کہ فوجی مداخلت کا جن بوتل میں بند کرنا ہوگئے یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں اور سلیم صاحب صاحب کہتے ہیں کہ مسلمین نون ہم خیال اور فنکشنل کا اتحاد جلد ہوگا اکبران اتنے معصوم نہیں سینٹ الیکشن کے فوری بعد غیر جانبدار سیٹ اپ کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے دونوں رہنماؤں میں اتفاق اور اگلی خبر یہ ہے کہ کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی بھرپور مضاحمت کی جائے گی پنجاب اسمبلی کی متفقہ قرارداد جمہوری نظام کے تحفظ پر متفق ہیں مطن ذرعی مداخل پر جی ایس ٹی زیادتی ہے احمد اولک سیول سیکریٹریٹ کے آرائش پر ارکان کی تنقید اور اگلی خبر شہباز شریف صاحب کے بیان پر مشتمل ہے کہ فوج پر الزام تراشی کرنے والوں نے اپنے حلف سے غداری کی شہباز شریف حکمران ملک کے بدترین دشمنوں کی زبان بول رہی ہیں تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ملکی قیادت نے اپنی ہی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستانی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی عوام حکمرانوں کے حربوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان کا حر میدان میں محاسبہ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فرمایا ہے اب ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک طرف این آر او نظر سانی تھا اس سے پہلے ایفٹ آباد دکا آپریشن تھا پھر حکومت نے عدالت کے کسی ایک فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا کراچی میں امن عمان کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس پر بھی عدالت نے کہا کہ جو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے دہشتگردوں کو سپورٹ کیا ہے اور خود دہشتگردی میں ملاوشت ہیں ان کے حوالے سے آپ ریفرنس بھیجے اس پر بھی عمل نہیں ہوا این آر او نظر سانی وہ اس پر بھی عمل نہیں ہوا اس کے بعد پھر عدالت میں آجائیں تو عدالت میں میمو گیٹ سکینڈل ہے اب حکومت یہ نہیں چاہتی کہ عدالت میں اس کی سماعت ہو اور اس کے باعث جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو حضیمت اور شرمندگی نہ اٹھانا آپ بتائیں گے کہ آپ بتائیے کہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے معاملات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت لچتا جارا رہا ہے اچھا ایک بات تو میری اپنی رائے ہے کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کو نہیں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا میرے خیال اس طرح جنگہ سائی ہو رہی ہے اچھا اب اس عدالت کے اس فیصلے کو بھی تسلیم نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا میرے خیال ہے کہ جب آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے درمان میں اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لا تعلق ہو گئے ہیں اس تمام معاملے سے جو سیاست کا اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے جو الزام الزام تراشی کی جا رہی ہے تو پھر ہوگا کیا ایک کیاس ہوگا ایک افرہ تفری ہوگی ایک بہران ہوگا جو کہ نہیں میرا خیال ہے کہ تمام معاملات عدالت میں تو سٹل نہیں کی جاتے ہیں سپریم کورٹ کس کے اس معاملے کو سٹل کرے گی جو کیا اتیکہ اوڈو جو شراب لاتی ہے ایرپورٹ پر اس کے لیے بھی سو موٹو اکشن لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ ہر ادارہ جو ہے یہ بالکل دروس بات کرتے ہیں گلانی لیکن ان کی مرضی اور منشاہ کیا ہے ان کی دل میں کیا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں تو حدود متعین کون کرے گا حدود آئین متعین کرے گا اور آئین کو تو مانتے نہیں ہے کوئی ہر آدمی جو ہے وہ آئین کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے تھے قرآن میں تو ایک آئین ہے مولوی شاہبان جو ہیں وہ خود نہیں بدلتے خود اس کے مضابق کام معاملہ نہیں کرتے قرآن کو بدلتے اپنے مطلب کے خاطر جس طرح سے مرضی آپ آئین کی تشریح کر دیں اور پھر جمہوریت کی تشریح کر دیں عوام کے بات ہوتی ہے عوام کے مسائل ہو وہ آپ خاموش رہتے ہیں پی آئی اے تباہ ہو گیا ریلوے تباہ ہو گیا ریلوے کے وزیر نے آج تک استفاہ نہیں دیا بلکہ وہ زمینیں خریدنے میں رگے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنے ٹرانسپورٹ کے کمریاں بھی چلا رہے ہیں اس حوالے سے خبریں میڈیا کے حصہ بنتی رہتی ہیں سٹیل مل کی حالت سب کے سامنے رینڈل پاور کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے آ چکا ہے ملک کے اندر مہنگائی بیروزگاری ہے لیکن آپ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف صدر زرداری کو پروٹیکٹ کرنے جا رہی ہے یہ حکومت وزیراعظم صاحب بھی اسی میں لگے ہوئے تمام وزیراعظم بھی اسی میں لگے ہوئے اس کی وجوات کیا ہے صدر زرداری جو ہے صدر زرداری کن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے حسین اکانی کی حفاظت کی جاری ہے حسین اکانی اس وقت بھی وزیراعظم کے پناہ ہمیں ہے تو اصل معاملہ کیا ہے کیونکہ حسین اکانی کے فادہ ماف گواہ بندرین کا بھی خطرہ ہے اس لئے اس کو جس طرح نباز شریف نے کیا تھا کہ میریے ٹوٹل میں تمام ایم پی ایز اور ایم بین ایز کو بند کر دیا تھا تو یہ پرانی ہسٹری ہے ہمارے ملک کی کہ اپنے اکتدار کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور دوسرے حکومت کے کرانے کے لیے انہوں نے جو حربیں استعمال کیے وہ بالکل خیر جمہوری بلکہ خیر سیاسی تھے اور اگر خیر اخلاقی کا لفظ استعمال کہہ جائے تو وہ بھی بیدس کیاس نہیں ہوگا یہ بات تو آپ کلیر ہو گئے کہ آرمی چیف نے بھی فرما دیا کہ اکتدار پر قبضہ نہیں کریں گے فوج ٹیک آور نہیں کرنے جاری یہ فائن دم توڑ گئے پھر چیف جیسی صاحب بھی یہ فرماتے ہیں لیکن آپ بتائے گا کہ آپ کا ویجن کیا کہتا ہے آپ کی دور دیشی کس طرح سے دیکھ رہی ہے معاملات کو کہ ہونے والا کیا ہے میمو کیس میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آرمی چیف بھی فرما رہے ہیں پاشا صاحب بھی فرما رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی کہ سادش ہے لیکن سادش ہے اور اس میں بہت سارے بڑھونوں کے نام بھی آ رہے ہیں لیکن اب بات آپ ہوگا کیا میری بہت سرد میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آرمی نہیں آئے گی لیکن آرمی تو موجود ہے آرمی پرہ راست تو نہیں آئے گی لیکن بالواسطہ تو اس کے معاملات سلیں گے آرمی نے یہ بھی حلف اٹھایا کہ وہ ملک کی سردوں اور نظریاتی سردوں کی عوضت کرے گی بلکہ ساکر آرمی کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں سیاست میں نہ آیا آرمی حکومت میں نہ آئے مگر وہ اپنے کردار تو ادا کرے تو وہ کردار تو ادا کرے گی تو اس کا لقصان کس کو پہنچ رہا لہٰذا آرمی سے ڈرنے کا نواز شریف نے بہت کیا کردار ادا کر سکتی آرمی کے خلاف نواز شریف نے بات نہیں کی نواز شریف نے بڑی جب ایکسٹنشن دینے کا معاملہ تھا پاشا کو اور کیانی کو تو نواز شریف نے اس کی مخالفت کی تھی نواز شریف بھی کرتے ہیں اب شہباز شریف نے بڑے محترم میں میرے لیے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اچھا وہ حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ خود بھی حکمران ہیں حلف تو انہوں نے خود بھی اٹھائے اس ملک میں حلف کی کیا عزت باقی رہ گئی ہے خلیق جبران کا جملہ سناتا ہوں میں آپ کو اس نے کہا کہ اس نے کہا میں نے مان لیا اس نے اسرار کیا مجھے شک گذرا اس نے حلف اٹھایا میں نے کہا جھوٹ کہتا ہے تو حلف کی اگر توقیل ہی ختم کر دی جائے لیکنہ حلف کے ساتھ کیا کیا اس ملک میں فوج نے کیا کیا اور سہستدانوں نے کیا کیا افسرار نے کیا کیا جس آدمی نے حلف اٹھایا اس کے مطلب ہے کہ وہ لازمان ایک مولوی صاحب نے حلف اٹھا لیا جو اٹھا عدالت میں تو کسی نے کہا تم نے حج کیا انہوں نے کہا کیا جی پھر حج کا رام ہوئے تو حج ایک اور کا رائیں گے تو اس ملک میں کوئی ایتھکس تو رہنی گئی کوئی اصول کوئی خیرت جو ہے وہ قومی خیرت قومی حمیت اور قومی حوصلہ اس لیے حمد بھی نہیں ہے حمیت ہوگی تو پھر حمد ہوگی نہ حمیت ہے نہ حمد ہے تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ کسی حکومت سے وابستہ نہ ہو کر اختلاف کرتے پوزیشن کرتے تو میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ کام جاب رہتی ٹھیک کچھ سرخیاں پیش کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہمیں بریک کے لیے جانا ہے کہ جنرل کیانی کے بیان اقتدار پر قبضے کے فاہوں کا خاتمہ کر دے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں حکومت میمو گیٹ این ارو کیسی سے بچنے کے لیے ڈراما رچا رہی ہے اور ایک اگلی خبر ہے کہ ستائیس ستمبر کے اخدام میں ہاتھ خولا رکھیں صدر کو اتحادیوں کا مشورہ اور ایک اور خبر ہے کہ کیانی نے واضح کر دیا غلطیوں کا حساب لینے کی بات جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہاکس یہ رویہ جمہوریت اور پارٹی کے لیے نقصان دے ہوگا اعتدال پسند اور تجزیاتی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اصل خطرہ تخت زرداری کو ہے جمہوریت کو نہیں اس پر مزید بات بھی ہوگی لیکن پہلے وقت تو ایک بریک کا نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش رامدیت کہتے ہیں ناظرین ہمارا نمبر ہے 042-363-12169 کال کیجئے ڈاکٹر محمد عجمال لیانزی صاحب تشریف فرمایا آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جاتے پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں کراچی سے جی خواہ صاحب فرمایے گا پہلی بات تو نیازی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے پچھلے دبا کمٹس دیئے تھے کہ اگر نیٹو سپلائی جاری رہے تو میں خود نکلوں گا دوسری بات ہلو دوسری بات یہ ہے کہ نیازی صاحب سے ایک ریکوشت ہے کہ میرا ایک مضمون چھایا ہوا ہے جروزنامہ جنگ میں سولہ اور سترہ ڈسمبر کو متناسب نمائنگی کے حال سے وہ ان کو پڑھیں اور مجھے کمٹس دیں ٹھیک ہے جی دیسری بات اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی جی فرمائیے گا جی تارک بات کروں پراچی سے جی تارک صاحب نیازی صاحب کو میرا سلام ہو آج کلے بے چمار لوگ جو ہیں ماشاءاللہ جوگ در جوگ تاکستان تاریخ انصاف میں شامل ہو رہے ہیں تو اپنا عمران خان صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بھائی قربانی سے پہلے بکرے کو خوب سجا جاتا ہے کبھی یہ نہ ہو گئی جس میں بھی شاملل اخیار کر رہے ہیں پارٹی میں یہ سب مل کر عمران خان صاحب کی ہی بلی چڑھا دیں نمبر دو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جس کے تارکے لوگ ان کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا نام پاکستان تاریخ انصاف سے عطا کر پاکستان تٹو ان سے خواب رکھیں جی تارک صاحب اور تاریخ انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں جوید آشمی صاحب کے وارے سے بتائے جوید آشمی سے محبت ہے ہمیں میں جانتا ہوں میرے سامنے جنہارہ بنا تھا ایک بہادر آدمی آشمی آشمی اور واقعی بہادر آدمی ہے اس میں جیلیں کارٹیں قربانیاں دیں اور قربانی کی کہانی کا عنوان کوئی دوسری لوگ بن گئے تو یہ اس کے ساتھ زیادہ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جوید آشمی نے دیر کر دی شامل تو ہو رہا ہے وہ اچھا وہ بشاور کے دھرنے میں بھی شامل ہوئے تھے جب ماروی ممن نے اس دوا دے دیا تھا اسمبلی کے رکنی ہے تو پارٹی کے رکنی ہے سوی مگر فیصلہ کرنے میں دیر جو ہے وہ بڑی اجاتی کی بات ہوتی ہے میں دیکھ میں یہی کہا جاتا ہے کہ فیصلے میں تاخیر بھی بے انصافی ہے تو کچھ لوگ بے انصافی اپنے آپ سے کر دیں دیکھیں میرے خیال میں جوید آشمی کے بارے میں ایک بات مجھے یاد ہے چودری شجاعت سے کہا جوید آشمی نے کہ جی میں صدارتی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو آپ نے رہی مہت کریں چودری نے کہا کہ مشاہد کو ہم کھڑا کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کی مہت کریں گے اگر نواز شریف آپ کو ٹکٹ دے دیں جوید نے کہا بات پکی ہو گئی تو چودری شجاعت کہتے ہیں بات پکی ہو گئی اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ نواز شریف کبھی آپ کو ٹکٹ نہیں دیکھا تو جوید آشمی سے کیا سلوک کیا گیا یعنی جوید آشمی جب جہاں تھا اور جلاوطن تھی قیادت مسلم لگنون کی تو جوید آشمی سب پوچھتا مگر جب وہ آگئے تو پھر جوید آشمی پیچھ اٹھا دیا گیا میرے خیال میں احتشام ایک جملہ میں بولوں گا صرف اگر چودری نے سارلی کی بڑھائے اپوزیشن لیڈر جوید آشمی ہوتا تو آج عزت ہوتی نواز شریف کی بھی اور اپوزیشن کی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات نہ ہوتے جو آپ ہو رہے ہیں لیکن یہ خبر بھی ہے کہ ملک کو نواز شریف ہی بجا سکتے ہیں طریقہ انصاف میں شمولیت کے خبر ٹی وی پر دیکھی جعوید آشمی صاحب کا یہ بیان ہے اور کہتے ہیں کہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں اس سوالے سے مزید بھی گفتو ہوگی لیکن کچھ کالر شامل کرنا چاہیں گے السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں السلام علیکم جی جی والیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں میں چوہدری علیہاص گجر عرض کر رہا ہوں میں خصوصی طور پر دکھر صاحب کو سلام عرض کرنی چاہتا ہوں دکھر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام مہبانی جی دکھر صاحب میں صرف ایک چھوٹی سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جوید آشمی صاحب ہیں بڑے سینئر اور بڑے بزرگ مسلم لیگ کے ایک بڑے پرانے بانی ہیں میاں صاحب تو بہت بات میں مسلم لیگ میں آئے تھے یہ پرانے مسلم لیگی ہیں تو ان کے جانے سے مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا ٹھیک ہے چھوٹی صاحب تینگی ویرمچ ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا مستقبل چھیک نہیں ہوگا میرے خیال ہے کہ جوید آشمی کو بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی دیں ایک تو یہ خاجہ ساد رفیق نے اپنے والد کی والد شہید والد کی برسی پر بلایا جوید آشمی سے سزارت کرائی تو یہ بھی حصہ تھا جوید آشمی کو ٹرپ میں لانے کا اس کے بعد احسن اکبال اور یہ بہت سارے آدمیوں تھے وہ اس کے ساتھ لگ گئے اور بڑی کوششیں کرتے رہے مگر جوید آشمی نہیں مانے ایک بات اور بتاؤں کہ جوید آشمی نے کوئی اڑھائی تین سال پہلے یہ کہا تھا شریف رادران سے کہ تم مجھے مسلم لیگ نون سے نہیں نکال سکتے میں جب تک مسلم لیگ میں رہوں گا رہوں گا اور جب جاؤں گا تو اپنی مرضی سے جاؤں گا مگر میں گیا تو آپ بہت روئیں گے اور بہت پشتائیں گے دیکھیں یہ ابتدا ہوگی یہ دروازہ کھلے گا پھر دروازہ کھلتا ہے تو پھر اور بہت سے لوگوں کو یہ تحریک ہوتی ہے کہ وہ بھی نکل جائیں رائٹ عمران خان صاحب کے کراچے کی جلسے والے سے بات کریں گے لیکن ایک کولر اور شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام لہور سے سجاد ہوں گی میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے چیزوں اور سلام نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں تو اس میں اس مجودہ قومت کے لیے بھی کوئی خوشائین بات ہے کہ یہ جمہوریت سے کیا مراد ہے یہ حکومت کے لیے بتمین ہونا ہے یا جمہوریت کا تسلطر رہے تو اس میں کوئی بزارت جرہ کیجئے گا پہلے نواز شریف نے یہ معاملہ کیا تھا انہوں نے یہ حکومت کو اس لیے بچانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں وہ اس میں کچھ لوگ اور بھی بہت سے باتیں کرتے ہیں باریوں کے باتیں میں کرتے ہیں کہ اگر بار سلال لگیا تو پھر تو کسی کے باری نہیں آئے گی باری اب یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم ملک نون ہو اور مسلم نون کے بعد پیپلز پارٹی ہو جو بڑی زیادتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اچھے ویجنری سہاستدان کے طور پر نواز شریف نے صورتحال کو دیکھا ہوتا انہیں معلوم ہوتا آج وہ کہتے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ جمہوریت کے لئے خطرہ ہے کل گزرے وکل میں وہی آدمی جو تھا وہ جمہوریت کے لئے بہت بڑا سیویر تھا تو یہ ایک اجاتی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ ان جنے جو ہیں ہمارے سہاستدانوں کو خراب کرتی ہیں اور اس کے لئے میں زرداری کو بھی اور نواز شریف کو بھی زمدہ اٹھارا تھا اسی طرح اور یہ نواز شریف کے حق میں بات میں کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں اب معاملہ بگڑ چکا ہے اب معاملہ بہت علیہ چکا ہے اب معاملہ نواز شریف کے سوئے جانے کے بھی نہیں رہا کیونکہ لوگ دونوں پارٹیوں سے تنگ آگئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں سنجات میں نے حاملہ حاصل کرنی ہے اب تحریک انصاف تھرڈ آپشن پہلے لوگوں کے پاس تھرڈ آپشن نہیں تھا اب وہ عمران خان تھرڈ آپشن کے دور عمران خان سے کسی بھی پڑے اختلافات ہیں اور ان سے جو عمیدیں ہیں پتہ نہیں وہ پوری ہوں گے کی نہیں نہیں ہوں گی وہ میرے کالم میں بھی میں ریٹ اس پر بھی ہم بات کریں گے دو کالر ہیں ڈاکٹر صاحب جو اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے ہیں یہ مسائل بہروں ہی کوئی رات سے فرمائیے گا جی سر میرے خدا کے لیے بات پوری سننے ایک منٹ صرف نوں گا میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو نظام ہے اس میں تو سو قدر نوے انسانوں سے دیتے رہے ہیں یہی بار بار لوگ آئیں گے یہ کیا حال کریں گے اس قدر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا جو پتہ ہی نہیں چلتا ہونے والا کیا یوٹیلیٹی بیل اتنے بڑا دیئے یہ پھر اسی اس طرح کی جمہوریت جو ہے یہ تو ملک کو تباہ کر دے گی یہ تو کوئی ایسا ترام ہونا چاہیے تو فیصلہ کرنے میں چار پانچ عزویوں کو کسی سے بات کر سکیں تو وہ فیصلہ کر سکیں جی ڈائیڈ ڈائیڈ ڈائیڈیو میرمچ آخری کالر ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی رائے لیں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے جی میں دوہا سے بات کر رہا ہوں کتر سے میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ یہ جوید حاشمی صاحب ان کا جو نوازشیف صاحب کے جو چل رہے گی کیا مسئلہ گا تلمین سے حقائط کیا ہے یہ کس آپ بتا سکیں کس کے بانے پوچھے جی ٹھیک ہے ڈائیڈ جوید حاشمی صاحب کا مسئلہ کیا ہے نوازشیف صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات کیا ہیں دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جوید حاشمی کا جو حق تھا اس سے نہیں دیا گیا کیسا حق لیکن حق یہ کہ اس کو کوئی contribute کرنے کی اجازت ہوتی ایسا منصب ہوتا جس میں جوید حاشمی کو utilize کیا جاتا جس میں میں نے پہلے کہا کہ اگر opposition leader جوید حاشمی ہوتا تو یہ system کے لئے بہتر ہوتا نوازشیف کے لئے بھی جمہوریت کے لئے بہتر ہوتا اور لوگ opposition کے بارے بھی سمجھتے کہ ہاں یہ friendly opposition یا سرکاری opposition نہیں ہے بلکہ یہ صحیح میں تو کہتا ہوں کہ opposition والے بھی position بنانے کے چکر میں رہتے ہیں position opposition کی الف کو کار دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد position رہ جاتی ہے تو ہمارے ملک میں حکومت اور opposition کو برابر برابر لے جانے کی کوشش جاتی ہے یہ الف جو ہے یہ تو الف تو بڑا قیمتی ہے تنوکو الفرکار تو یہ الف کی حقیقت نہیں جانتے یہ دیکھیں میں مافی کے ساتھ ترس کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہت کم لوگ دین و دانش کی بات کرتے ہیں بہت کم لوگ لوگ دانش کے وارث ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے ان لوگوں کو اہل خبر ہونا چاہیے آپ نے الف کی بات کہ الف سے اللہ الف سے امریکہ بھی منتا ہے اور الف سے آرمی بھی منتا ہے لیکن الف سے اللہ جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے الف سے امریکہ وہ ہمارے سیاستدانوں کا مطلوب رہا ہے ہمیشہ صحیح اور علف سے آرمی جو ہے وہ پھر مجبوراً اس کا اعترام بھی ضروری ہے یہ حافظ صحیح صاحب نے کہا تھا ایک بات کہ علف انار یہ ہمارے نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے علف انار تو علف عام بھی ہو سکتا ہے اور علف امرود بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں علف سے اللہ کا میری اصلاح عام کرنے کے لئے کوشش کروں یہ خلاف ہے میرے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں خدا کا اس زمانے میں آرمی کا لیں اور انار کا لیں دو کالرڈ نے ایک گجرا سے کالرڈ تھے خواجہ نیم صاحب تھے انہوں نے متناسب نمائندگی کے حوالے سے پوائنٹ ریز کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو جمہوریت کی بجائے اس کو اگر اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے عوام کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ عوام کے مسائل تو نیت سے حل ہوں گے دیکھیں نا جو حکمران بنتا ہے جو لیڈر بنتا ہے اگر اس کی نیت اور ارادہ ہوگا تو وہ عوام کے مسائل حل کرے گا دیکھیں نا اب وزرعظم گلانی سے جب عوام مسائل کے بات ہوتی ہے تو وہ بڑے ریلیکس ہوتی ہیں بڑے تحمل مداز اس کار سے سنتے ہیں اس کار سے نکال دیتے ہیں اور جب ان کی حکومت کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے پڑھ کے مارتے ہیں اور بولتے ہیں لیکن زفراللہ جمالی نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا پارلیمنٹ میں کہ میں ٹٹ جاؤں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا وہ جو آرمی چیف کو جنرل مشرف جو ہے اگر اس نے وردی پہنی ہوئی ہے تو وہ وزرعظم کو سلوٹ کرنے کرے گا سلوٹ کرنا کرنا اس کا فرض ہے جب ظاہرہ وردی میں باوردی بھی تھا باوردی آدمی کو زیادہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے دیکھیں نا میں یہ بات ہے باوردی آدمی جو ہے وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہو خوابہ پولس ہے رینجر ریج آرمی ہے کیانی صاحب تو اب ٹرسٹ وردی بن چکے ہیں یہ بیان بھی انہوں نے دیا میں سمجھتا ہوں کیانی صاحب بڑے تحمل سے معاملات کو چلا رہے ہیں اور میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں لیکن میرا مطالبہ ہمیشہ رہا ہے بلکہ ایک ملکات میں بھی مہنم سے کہا تھا کیانی صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ کردار ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ کیا سکتا ہے وہ ہے کہ اس ملک کے معاملات میں وہ ٹھیک کریں یعنی وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ لیڈر سے کہیں کہ بھئی آپ پاکستان کا خیال کریں وہ جمہوریت پسند وہ لیڈر تو کہتے ہیں کہ ہمارے انڈر ہیں ہماری بات سنیں خبردار کوئی بات ایسی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ وہ انڈر ہے پھر وہ انڈر جاتا ہے پھر انڈر کی ڈال ختم ہو جاتی پھر وہ انڈر چلا جاتا ہے تو یہ عجیب و غریب بات ہے انڈر کرنے اور انڈر ہونے کا بڑا شوق ہے ہمارے لیڈروں کو یہ بات نہیں ہونی چاہیے تو میں گلانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ معاملہ اس طرح کی زبان استعمال لکھنے اس طرح کا معاملہ نہ کریں یعنی دیکھیں نا پہلے انہوں نے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آئیہ سائی کو انہوں نے رحمان ملک کے انڈر کرنے کی کوشش کی دی جی نا پھر فیصلہ واپس لنا پڑا تو مطلب ہے کہ انڈر کس کو کریں گے آپ سب مل کر کام کریں مل کر کام کریں بلکل صحیح ہر ادارہ آئین پاکستان کے تابع ہے اور آئین پاکستان کے تحت اپنا اپنا کردار جو ہے وہ آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے اسی سے ملک بہتر طریقے سے آئیہ بیٹھے ہیں جو کچھ اٹسام کرنا ہے جو کچھ میں نے کرنا ہے میں معلوم ہے سہر اب میں کیوں کہوں جی کہ اٹسام جو ہے اپنے حدود سے نکلتا ہے لیکن سہر تو پھر پرورام چلے گا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرورام جو ہے وہ چلتا ہے اعتماد سے اعتماد اعتوار ہوگا تو پیار بھی ہوگا اعتماد نہیں ہوگا تو کوئی بنیاد نہیں ہوگی لہذا اس ملک میں اعتماد کی کمی ہے خود اعتمادی بھی کمی ہے اعتماد کی بھی کمی ہے خود اعتمادی بھی کمی ہے اور خود اعتمادی نہیں ہوتی تو خود اعتصابی بھی نہیں ہوتی اور خود اعتصابی نہیں ہوتی تو اعتصابی نہیں آسکتا اور اعتصاب نہیں آسکتا تو انقلاب بھی نہیں آتا بلکل سے اعتصاب نہ ہو تو انقلاب بھی نہیں آسکتا اور اس انقلاب اور اعتصاب کے لیے عدلیہ کے فیصلوں کا اعترام بہت ضروری ہے اگر عدلیہ کے فیصلوں پر اعترام کر لے جائے تو ڈاکس آپ کے بقول انقلاب بھی آسکتا بڑیں گے ڈاکس آپ کے کالم کی جائے میں کالم سے پہلے یہ بات کروں عدالتی مارسلہ اب دیکھیں یہ جمہوریت کے بڑے پھنکھاں ہیں جو اس طرح کی اس طرح استعمال کر رہے ہیں تو اب دیکھیں نا جب مشرف نے عدالت کو قتل کیا تھا چیف جسٹس کو قید کیا تھا تو اس وقت تو یہ جمہوریت والے نہیں بولے تھے اور اب عدالتی مارسلہ ان کو یاد آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل درست ہے کہ اب جو کچھ ہوگا وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا سپریم کورٹ ایسے فیصلے کرے گی جو اس ملک کے بھی حق میں ہوں گے اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کے لئے بھی ہوں گے اس کو ماننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک چیز اب نے نوٹ کی بابا روان صاحب جو کہ پہلے بہت بولے تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی پی آئی ڈی کے بینر تلے اس کے جھنڈے تلے اب جو ہیں وہ کافی دنوں سے خاموش ہے سپریم کورٹ ایسے فاکستان میں بھی جواب طلب کیا گیا تھا پرائیم نیسٹر صاحب سے وہ کوئی واضح جواب نہیں دے سکے لیکن پرائیم نیسٹر صاحب نے بولنا شروع کر رہی ہے یہ تبدیلی کیوں کیا سٹیٹریجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر صاحب قربانی کا بکرا ملکہ قربانی کی بکری بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک زمانہ شیر نے تو کہہ دیا میں شکار نہیں کروں گا ایک زمانہ تھا کہ جب صرف صدر ورداری کے لوگ خلاف تھے آپ وہ گلانی کے خلاف زیادہ دیکھیں نا صدر بولتا نہیں ہے صدر بات نہیں کرتا دیکھیں یہ سحاست ہے یہ تحمل یہ سحاست ہے دیکھیں کتنا خلاف لکھا گیا ذرداری کی بلکت سے یہ تو ہم مانتے ہیں بلکت سے اس چیز کا کریڈر ان کو جاتا ہے کہ انہوں کوئی ایسی بات نہیں کی اچھا بڑکیں ماننا ضروری ہے اب بیانات اور بڑکیں جو ہیں وہ ایک ترے کی چیز ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آرمی اور عدالت مل کر کچھ کرے گی آرمی اور عدالت مل کر کچھ کرے گی ہاں اور اصل فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی وہ کوٹ کرے گی اب گیند جو ہے وہ سپریم کوٹ کی کوٹ میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کوٹیں مل گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ انہیں بہت سوچ مجھ کرنا چاہیے اور چیف جسٹس نے جس جرعت انکار کا معاملہ کیا تھا وہ جرعت اظہار بھی کرے اور جرعت فیصلہ بھی کرے جرعت فیصلہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور سو سب مانیں اور لوگوں کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ فیصلہ انصاف پر مغنی ہے لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ جانبداری کی جا رہی ہے جس عدالت پر جانبداری کا شک ہونے لگ جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا بلکہ صرف رہو ہے رب آپ کے کولم کی جانے بھی آج آتے ہیں کولم ڈاکٹر شاہب نے ناظرین آج لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ من آف دی میچ کپتان ہو دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب سے کسی نے سوال کر دیا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے مزید کولم تو ٹائم نہیں لیکن نہ بتائیے گا کہ مستقبل کیا اور کل جلسہ بھی ہے عمران خان صاحب کا کہا چاہتا ہے اس نے کہا حافظہ کہ بھئی مستقبل تو اس کو ہوتا ہے جس کا ماضی بھی ہو یہ وہ شکفت کی پیدا کرتا نہ ہو بڑے جملے بولتا ہے وہ بلدہ سن جاتی ہے وہ جب امنے تھا تو کشت زافران بنی رہتی تھی پوری اسمبلی اچھا اس نے کہا تھا کہ زفراللہ چمالی نے ایسی ہی باتیں کی تھی اپنے جانے سے پہلے یعنی آپ دیکھیں کہ نو بجے وہ تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کر دوں ہوں اور ٹھٹ چاؤں گا اور چار بجے اس نے سوا دی دیا تو پلوچ سرداری کہاں گئی تو میرے خیال ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں اور میں ان قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہوں دیکھیں آپ کے زبان اور آپ کے ارادے اور آپ کے عمل میں کیا کوئی ایم کی ایم کا بڑا اہم لیڈر بھی ٹوٹ کر ان کے طرف آئے گا اور تحریکین صاحب جوائن کرے گا میری بات آدھا گھنٹہ ہوئی پرسو الطاف بھائی سے ٹھیک تو میں نے ان سے باتوں باتوں پوچھا بھی کیا آپ امران خان کے جلسے کے لیے کہا کرنے تو وہ گول کر گئے گول کر گئے امران بھی ایک معنی میں ایم کی ایم کی خلاف تھا اور وہ نہیں بلتا دیکھیں امران نے ایک بات کی ہے کہ میرے جلسے میں تمام لوگ ہوں گے پتھان بھی پنجابی بھی بلوچ بھی ایم کی ایم کے بھی مزدور بھی اور سارے لوگ اس میں موجود ہوں گے اچھا یہ جو میں نے بات کیا نا کہ جب کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے تو جب وہ من اف دی میچ کے فیصلہ ہوتا ہے ضرور نہیں ہوتا من اف دی میچ کو بولر بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹسمن بھی ہو سکتا ہے یہ ضرور تو نہیں ہے کہ کپٹن میں اچھا دیکھیں جو لوگ امران کے طرف آ رہے ہیں اور یہ بھیجا جانا جو ہے یہ اس بات کی ہمارے سامنے ایک بات سامنے لاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ یہاں ضرور ہے کیا الطاف حسین صاحب کل کے جلسے میں امران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں آپ کی آدھا گھنٹے تک الطاف حسین صاحب سے بات کی یا انہوں نے کہا کہ ہم پوری سپورٹ کریں گے ملتان کے جلسہ جو ہے بہت بڑا جلسہ تھا میں اسمجھتا ہوں الطاف حسین کو اس بات کی شاباشی دینی چاہیے کہ اس نے وزیراعظم کے شہر میں اتنا بڑا جلسہ کیا اور سرائقی صوبے کے ساتھ ساتھ ہزارہ صوبے کی بات پہ کی اس نے کہا جروبی بنائب ہونا چاہیے اور انسامی بنائدوں پر یہ تمام صوبے بڑا جانا ہے وقت کی کمی ایک بار پھر آ رہے آگئی ہے لیکن گفتگو انشاءاللہ اگری نشیس میں کمپلیٹ کریں گے مزید گفتگو بھی ہوگی آخر میں دو باتیں کرنا چاہیں گے ایک تو اداری کے والے سے کہ آج کا اداریہ ہے کہ وزیراعظم کا پارلیمنٹ کے بالا دستی کا زہم اور حکومت کو سمیٹھیں کہ سازشوں کا الزام گرد مت اڑائیں اور عدالتی عمل درامی سے عملداری سے سرخروح ہونے کی کوشش کریں آخر میں فرمانے قائد عظم رحمت اللہ علیہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھارتی مسلمانوں پر جو بیٹ رہی ہے اس کے پیش نظر ناممکن ہے کہ پاکستان ایک خاموش تماشائی صرف ایک جملہ اعتشام کہ زبردستی اور بالا دستی میں فرق ہوتا ہے میرے خیال ہے یہ وزیراعظم گرانی کو معلوم نہیں ہے کہ زبردستی کیا ہوتی ہے اور بالا دستی وہ ہے جو آپ منواتے نہیں جو مانی جاتی ہے وہ بالا دستی ہوتی ہے اس اس بات سے یہ لوگ آگاہ نہیں ہیں اور میرے خیال ہے کہ تمام مسائل جو ہیں وہ اسی لئے پیدا ہوتی ہیں اللہ حافظ